جی ویوز آج ایک بہت امپورٹن ٹاپک پہ بات کرتے ہیں اور یہ ٹاپک ہے کہ اچانک کسی کی بھی قوت سماعت کا چلے جانا اچھا ویوز ٹاپک جو ہے اس کو جو ہے آپ انگلیش میں کہیں گے سڈن سینسری نیورل ہیرنگ لاؤس یا میڈیسن کی دوبان میں جو ہے اسے کہتے ہیں سڈن سینسری نیورل ہیرنگ لاؤس اچھا ویوز کچھ عرصہ پہلے یہ ہوا کہ مجھے جو ہے کچھ ای میلز وغیرہ آپ لوگوں نے بھیجی اور اس میں سے اکثر جو ہے وہ ینگ لڑکے لڑکیاں تھیں جنہوں نے کہا کہ ہماری جو ہے وہ ہیرنگ جو ہے ایک دم سے چلی گئی ہے اور اس لیے جو ہے میں اس ٹاپک پہ ضرور میں آپ کو یہ ویڈیو دینا چاہتی تھی کیونکہ جو ہے یہ بہت امپورٹن ٹاپک ہے اور ہماری ینگ بچے جو ہے اکثر جو ہے وہ اپنی ہیرنگ جو ہے ابیوز کر رہے ہیں اور اس کی وجہ سے یہ کیا ہوتا ہے کہ اچانک جو ہے ان کو ہیرنگ کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنا آپ جو ہے وہ پوری عمر کے لیے ڈیسیبل کر کے بیٹھ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو آج اس ٹاپک پہ تھوڑی سی بات ہوگی کہ یہ آخر کیا ہو رہا ہے اور یہ سڈن ہیرنگ لازٹ جو ہے وہ آخر کیوں ہو جاتی ہے ٹھیک ہے جی اچھے وہ تھوڑی سی جو ہے یہ میں تھوڑی سی سمجھنے والی بات جو ہم دیکھتے ہیں کان کے بارے میں اور کان کے یہ حصہ دیکھیں کان کے تین حصے ہوتے ہیں ایک بیرونی حصہ ہوتا ہے ایک د seconds ہوتا ہے یعنی درمیانی حصہ اور ایک ہوتا ہے اندرونی حصہ تو آج جو ہم ہیرنگ لازٹ کے بارے میں بات کریں وہ کان کے اندرونی حصہ کی ہوگا اس کی افی Afghan ہونے کی وجہ سے تکانگی ہے ہے ٹھیک ہے تو یہ جو اندرونی حصہ ہوتا ہے نا یہ دیکھیں یہ بہت سنسٹیف ہوتا ہے یہ آپ کی جو ہے نرف کے ساتھ جڑا ہوتا ہے نرف جوتی ہے وہ اساب ہوتے ہیں جو کے برین تک جو ہے نا آپ کی وہ ہیرنگ کا جو سارا آہ نطب جو آواز آپ سنتے اس کی آواز کی انرجی جو ہے نا وہ برین تک لے کے جاتی ہے وہ نرف ہوتی ہے ٹھیک ہے تو نرف جب ڈیمیج ہو جاتی ہے یا یہ جو ہے جب ڈیمیج ہو جاتا ہے تو پھر یہ سنسوری نیڈل ہیرنگ لوز میں آج ہوتا ہے اچھا جیب اس کی وجہ کیا ہوتی ہے تھوڑا سا جانتے ہیں اکثر جو ہے وائرل انفیکشن کے بعد یہ ہو جاتا ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ بہت زیادہ شور اچانک جیسے جو ہے وہ شادی پہ جیسے آپ لوگ جاتے اس میں فائرنگ ہوتی ہے کوئی پٹاخہ جو ہے وہ آپ کی کان کے پاس جو ہے پھوٹ گیا اچھا پھر کیا ہوتا ہے کہ ینگ بچے جو ہے جیسے جاتے ہیں اس میں کانسٹس وغیرہ میں بہت زیادہ شور ہوتا ہے بہت نائز ہوتا ہے اس کی وجہ سے بھی جو ہے بازگت ان میں جو ہے جب وہ کانسٹس سے واپس آتے ہیں اگلے دن اٹھتے ہیں تو پھر وہ انہوں انہیں لگتا ہے کہ وہ سن نہیں پا رہے ٹھیک ہے تو بوڑوں میں ایجنگ کی وجہ سے آپ کو پتا ہے بوڑوں کی طرح قوت سماعت آہستہ آہستہ سے ختم ہو رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو زیادہ ایجنگ کا یہ پروسس ہے اس کے لیے جو ہے وہ کچھ نہیں کر سکتے اچھا کیا پھر یہ ہے کہ ٹراما جو ہے آپ گر گئے کہیں سے آپریشن ہوا کان کا تو اس کی وجہ سے بھی بازگت یہ چیز دیکھنے میں آتی ہے کینسرز ہوتے ہیں بازگت بلڈ کے کینسرز میں اس میں جو ہے ہیرنگ لوز ساتھ سمجھ جو ہے وہ پریزنٹ ہوتا ہے اچھے اس کے علاوہ بازگت اور کسی اور جگہ کینسر ہوتا ہے کینسر سیلز ہوتا ہے وہ کان میں جو ہے وہ چلے جاتے ہیں اس کی کی وجہ سے جو ہے ہیرنگ لوز ہو سکتا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ جب آپ کوئی بھی پیشنٹ آتا ہے تو پھر آپ اس سے ہسٹری لیتے ہو اس کے ساتھ ہی جو ہے کہانی پوچھتے ہو اور پھر وہ بتاتا ہے کہ اسے کہا کیڈنی کی ڈیزیزز ہوتی ہیں باز اوقات آٹو امین ڈیسارڈز جن بچوں کو ہوتے ہیں یا ینگ لوگوں کو ہوتے ہیں اس کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے کی ڈیزیزز میں ہیرنگ لوز ہوتا ہے ڈیابیٹیز موس کامن ریزن ہے اور اس میں ہائی بلڈ شگر جن لوگ ہی رہتی ہیں ان کا جو ہے باز کا فرکان جو ہے وہ متاثر ہونا شروع ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جی اور پھر مینیپس ڈیزیز اچھا جی پھر ڈرگز جو ہیں وہ ایسپرین اس میں جو ہے موس کلپریٹ آج کل دیکھنے میں آ رہی ہے ایسپرین لوگ جو ہیں وہ میں نے دیکھا کہ کامن سائی فیشن بن گیا کہ ایسپرین لینی ہے آپ نے جیسے آپ سکسٹی ہیرز اب آ رہے ہیں تو آپ وہ بہت کوئی فیشن کی طور پر لے رہے ہیں اسپرین اس کی بہت کوئی انڈکیشن نہیں ہے اور مریضوں سے پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو ہے ہم بس وہ ہماری فرنڈ لے رہی ہے تو پھر ہم بھی لے رہے ہیں کیونکہ اس سے خون پتلا ہوتا ہے تو خدارہ پلیز آپ لوگ سالہ سال یہ میڈیسن نہ کھائیں اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں اس کے بہت سے نقصانات ہوتے ہیں اس پر بعد میں میں کوئی ویڈیو بناوں گی لیکن یہ آپ کی قوت اصمات کو بھی افیکٹ کرتی ہے ٹھیک ہے جی کیمو تھرپیوٹک ڈرگز جو لے رہے ہوتے ہیں جیسے کینسر کی ٹریٹمنٹ میں ان میں بھی جو ہے یہ چیز دیکھنے میں آتی ہے ٹریٹمنٹ دیکھیں سب سے پہلے جو آپ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ اپنے کان کو ریس تو اور اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے اور آپ نے جو ہے کسی جو ہے شور والی جگہ پہ نہیں جانا ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے بچوں میں اگر یہ چیز ہوتی ہے تو جارے بچوں میں اکثر دیکھیں ان کے کان میں پہلے سی مسئلہ ہوتا ہے بائے برث مسئلہ ہوتا ہے تو پھر اس کا ہم کچھ نہیں کر سکتے وہ صرف جو ہے ہیرنگ ایڈز جو ہے نا ان کو پہننی پڑتی ہیں اور پوری عمر کے لیے پھر پہننی پڑتی ہیں اچھا جو بڑے ہیں ان کو جو ہے ہم تھوڑا سا دیکھ کے دیکھتے ہیں ویٹرمنٹ بی ٹوال دیکھتے کہ شاید ڈائمیج جو ہے وہ تھوڑا ہوا اور اس سے جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے سٹری رائٹس دے کے دیکھتے ہیں لیکن اکثر جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ دیکھیں انر ایئر جو ہے نا آپ کا جو اندرونی کان کا حصہ اس میں ایک بہت سینسٹیف سے ہوتے ہیں ہیر سیلز انہیں کہتے ہیں تو یہ جب اچانک سے آواز کی وہ ایک انرجی بہت زیادہ جب وہ آتی ہے کان کے اندر تو وہ ہیر سیلز ہوتے ہیں نا وہ آپ سوچیں کہ جل جاتے ہیں جیسے اسی طرح جیسے دیکھیں نا جیسے بجلی کتاروں میں اچانک جو ہے بہت زیادہ سے بجلی آ جائے تو کیا ہوگا کہ وہ جل جاتی ہیں تاریں تو اسی طرح آپ کے کان بھی جو ہے نا اسی طرح سینسٹیف ہیں اور اس میں جو ہے نا میں کہنا چاہوں گی کہ جو یونگ بچے ہیں وہ بہت زیادہ موبائل کا ایکسیسیو یوز کر رہے ہیں بعض وقت وہ سارے ساری رات جو ہے وہ موبائل پہ جو ہے مطلب چیٹ ہوتی رہتی ہے گپیں چلتی ہیں اچھا اور اس کے علاوہ جو ہے ہیڈ فون جو ہیں وہ ایکسیسیو یوز کیے جا رہے ہیں اور ہیڈ فون جو ہے بہت زیادہ جب آپ بہت دیر تک جو ہے لگائے رکھتے ہو کانوں پہ تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے ایئر ڈیمیج دونوں ایئرز میں جو ہے نا ہو جاتا ہے تو پلیز یہ جو ہے کدارہ اس پر دھیان دیں کہ ایک بلکل اپ ڈیمیج کی طرح یہ چیز چاہل رہی ہے اور ینگ بچے بچیوں میں یہ دیکھنے کو آ رہا ہے آپ کو جو ہے کہ اگر آپ اس چیز کو دھیان نہیں دو گے پوری عمر کے لیے جو ہے نا آپ نے اپنے کان حراب کر لینے اور ڈیمیج کر لینے اور ڈیسیبل بن جانا ٹھیک ہے تو اس کا جو ہے پھر زائر آپ کی جو ہے پوری زندگی کا جو ہے نا وہ جسے کہیں کہ روک بن گیا تو اس کو کدارہ دیان دیں اچھا جی اس کے علاوہ بلڈ شگر جن لوگوں کا ہے اسے انہیں کہا جاتا ہے کہ آپ بلڈ شگر کنٹرول کر رہے ہیں ٹھیک ہے اچھا ڈائیوریٹکس بہت اچھا جیسے مینیوز ڈیزیز بقیرہ ہوتی ہے تو اس میں ڈائیوریٹکس جو ہے آپ دے کے دیکھتے ہو تو جب کچھ بھی جو ہے پھر وہ حل اس کا نکلتا نہیں تو پھر آپ کیا کرتے ہو کہ اس کو جو ہے پیشنٹ کو ہیرنگ ایڈ دے دیتے ہو ٹھیک ہے اور اکثر جو میں نے دیکھا کہ وہ یہ جو میرے ایک مجھے ایک اصل میں ایک سبسکرائبر تھے تو انہوں نے کانٹیک کیا اور انہوں نے کہا کہ بھئی جو ہے نا میں سکائپ پہ اصل میں میں قرآن ٹیچنگ کرتا تھا تو میں ساری رات جو ہے زیارہ میرا قرآن ٹیچنگ تھا وہ دوسرے ملکوں میں بچے ہوتے تھے تو پھر زیارہ مجھے ہیڈ فونز یوز کرنے پڑتے تھے تو وہ زیارہ آٹھ دس گھنٹے آرام سے جو ہے وہ ہیڈ فونز یوز ہوتے تھے تو اس کی وجہ سے ان کے دونوں کان جو تھے وہ متاثر ہو گئے تو یہ چھٹی سی ویڈیو تھی آپ لوگ کے لیے آئی ہوپ کہ آپ لوگ انہیں لائک کی تو اس کو اپنے فرینڈ کے ساتھ ضرور شیئر کریں and thanks for watching.